اسلام علیکم میں ہوں درشہ بار اور آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو گرین ایپل اور ٹومیٹو کا فیس پیک بنانا سکھاؤں گی جیسا کہ ایپل کھانے سے ہماری ہیلتھ اچھی رہتی ہے اسی طرح اپنے چہرے پر لگانے سے بھی اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور ریڈ ایپل سے زیادہ گرین ایپل میں زیادہ بینفیٹس پائے جاتے ہیں کیونکہ گرین ایپلز میں ہائی فائبر اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہماری سکن کو نیچرلی طور پر ہیلڈی اینڈ موسچرائزڈ رکھتے ہیں ہماری سکن کی الاسٹی سٹی کو بڑھا کر ہمیں ینگ رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس پیک میں میں نے ٹومیٹو کو بھی ایڈ کیا ہے ٹومیٹر میں بہت ہی اچھے بلیچنگ ایجنٹس پائے جاتے ہیں جو ہماری سکن کو لائٹن کر کے ہماری سکن پر سے ڈارک سپورٹس کو ہٹاتا ہے اور ہماری سکن کو یوتفل اور برائٹر بناتا ہے گرین ایپلز اور ٹومیٹو کو مکس کر کے ایک زبردست فیس پیک تیار ہوگا اس پیک سے آپ کے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی اور ساتھ میں آپ کے چہرے پر موجود تمام ڈارک سپورٹس کو ریموف کرے گا یہ پیک سن ٹیننگ کے لیے بھی بیسٹ ہے اور آنکھوں کی نیچے ڈارک سرکرلز جو پڑ جاتے ہیں اس کے لیے بیسٹ ہے تو آئیے چلے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ کیسے بنے گا اس پیک کو بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک گرین ایپل لینا ہے اس کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا جوس نکل آئے جوس نکالنے کے لیے آپ نے اس کو ایک چھلنی میں ڈال کے اس کا جوس نکال لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے ایک ٹومیٹو لینا ہے یعنی کہ ایک ٹومیٹر لینا ہے اور اسے آپ نے جوسر میں ڈال کے اس کا اچھی طرح سے ایک جوس بنا لینا ہے جوس اس کا نکالنے کے لیے اچھی طرح سے ایک چھلنی سے اس کو چھان لینا ہے اب ایپل اور ٹومیٹو کا جو جوس نکالنے کے بعد رہ جانے والا مکسچر ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کا بھی میں آپ کو آگے چل کر طریقہ بتاؤں گی کہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اب اس پیک کو بنانے کے لیے آپ کو ملتانی مٹی کی بھی ضرورت پڑے گی یہ آپ کو لینا ہوگا دو چمچ اب دو چمچ ملتانی مٹی میں آپ نے سیپ کا جوس ڈالنا ہے تین سے چار چمچ اب اسی طرح ٹومیٹو جوس کے بھی تین سے چار چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ملتانی مٹی ایڈ کرنے سے اس پیک کا اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا ملتانی مٹی ایڈ کرنے سے آپ کے چہرے پر موجود تمام ڈرت اور آئل وغیرہ ریموف ہو جائے گا اور ملتانی مٹی کو اگر آپ روز اپنے چہرے پر لگائیں تو اسے بھی آپ کا کلر فیر ہوتا ہے اب یہ آپ کا ایک زبردست فیس پیک تیار ہو گیا ہے اسے آپ نے لگانا کیسے ہے کوئی بھی فیس پیک یا بھی کوئی ماسک وغیرہ ہو اس کو لگانے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دولینا چاہیے اب چہرے کو صاف کرنے کے بعد اسے اپنے پورے چہرے پر لگا لینا ہے اور اسے بیس سے تیس منٹ تک اپنی سکن پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی چہرے کو واش کر لینا ہے اس پیک کو آپ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو روز بھی اس پیک کو اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اب ایپل اور ٹومیٹو کا فیس سکرپ آپ کو بنانا سکھاؤں گی اب جو ایپل اور ٹومیٹو کا جوس ہم سے بچ کیا تھا ان دونوں کو لے کر آپ نے مکس کر لینا ہے اب اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک چمچ جو کا آٹا اور ایک چمچ لینا ہے براؤن شکر اور ساتھ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک چمچ کی قریب ہی ملتانی مٹی اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے المنڈ آئل المنڈ آئل آپ نے ایک سے ہاف ٹی سپون ایڈ کر لینا ہے اب یہاں آپ نے ایک چمچ ٹماتر کا پلپ آپ نے ایڈ کرنا ہے جس کا ہم نے جوس نکال لیا تھا اسی طرح آپ نے ایک چمچ ایپل کا بھی ڈال دینا ہے جس کا ہم نے جوس نکال لیا تھا اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا ایک زبردست وائٹننگ سکرپ تیار ہو چکا ہے اس سکرپ کو آپ اپنے پورے فیس پر لگائیں اور ساتھ میں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بھی لگا سکتے ہیں اور دو منٹ تک لگا رہے نے دی دو منٹ کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے اس سکرپ کو بھی آپ ویک میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یہ سکرپ آپ کے فیس پر موجود ڈیڈ سکن کو ریموف کرے گا سکن کلر کو فیر کرے گا اور ساتھ میں سن ٹینی کو بھی ریموف کرے گا اور اسے آپ کی سکن ہیلڈی اور گلوئنگ ہو جائے گی تو اس گرین ایپل اینڈ ٹومیٹو کا فیس پیک اور سکرپ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور اسی کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری اور بھی نیو ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں اور ساتھ میں لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ